اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اللہ کا شکر جی میں بلکل ٹھیک آئی ہوپ کہ اب سب لوگ بھی ٹھیک تھا کونگے یہاں پہ جی میں بچوں کو سکول چھوڑ کے تو واپس آ رہی تھی تو میں نے سوچا جی آج گھر کا بندہ کتنا سیٹ اپ دکھائے آج ایسا کرتے باہر سے دکھاتے ہیں کچھ میں نے آپ لوگوں کو دکھانا تھا یار یہ ایک ہاؤس ہے یہ جو گرین ہے پتہ نہیں یار ادھر کوئی رہتا نہیں یہ اتنا ڈرونہ گھر ہے کہ چاروں طرف اس طرح ب دیلے بوٹے اس میں ہو گئے ہوئے ہیں اور کبھی اس کے اندر سے نہ میں نے کبھی کوئی آتا دیکھا ہے نا کوئی جاتا دیکھا ہے تو بڑا ڈرونہ سا یہ گھر ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاتی ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈرہ آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی لگے کہ یہ ہنٹی ڈہوس ہے نا تو خیر یہاں پہ کبھی میں نے دیکھا نہیں کسی کو آتے جاتے یہاں پہ جی پھر میں گھر واپس آ چکی تھی ناشتہ پر ہم نے کر لیا تھا تو یہاں پہ صفائیہ ہی کرنی تھی پتہ ہے نا آپ لوگوں کو میں نے بتایا جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں کہ ہم نے پاکستان جانا ہے تو زیادہ بات ہے گھر کو صاف ستھائے کر کے جانا چاہیے ویسے تو میرے میاں ساپ نے پیچھے ہونا ہے لیکن یہ ہے کہ چلو کبھی ان کا کبھی کوئی فرینڈ آ جاتا ہے ویسے بھی گھر کو نیٹی ہونا چاہیے تو اس لئے پھر میں دیپلی صفائیہ کر رہی تھی کہ یہ کام بھی ختم کروں اب دن بھی ہمارے تھوڑی رہتی ہیں یہ میں نے ابھی دیں آپ لوگوں کو بتانا کہ میں نے جانا کب ہے یہ لاسٹ پہ بتاؤں گی نا تو بچے تو ویسے سکول گئے ہوئے تھے میں ہی تھی تو میں نے کہا کہ کھانا وغیرہ جو بعد میں بناوں گی پہلے ایسا کرتے ہیں کہ یہ صفائیوں والا کام ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہی پھر کچھ اور کریں گے ویسے تو یار میں تو جس طرح بھی فون کرتی ہیں وہ لوگ یہی کہتے ہیں زیادہ بات میری سسٹر وغیرہ یا اور ریلیٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے غلطی کرنی ہے اتنے گرم موسم میں آنے کی لیکن یار ہم پردیسی کیا کرے ہمارا تو جو بھی ہوتا ہے نا دارمدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ بچوں کو چھٹیاں ہو تو پھر ہم نا شدور سیٹ کرنا ہوتا ہے ویسے تو بتا ہے آپ لوگ کو کہ جب بچے سکول چلے جائیں نا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں کے لوگ یہاں کے کیا خیال وہاں کے بھی جو سکول ہوتے ہیں وہ چھٹیاں نہیں دیتے اتنی زیادہ تو جو چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ میکسیمم ہوتی ہیں گرمیوں میں جو سردیوں میں ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں تو زیادہ ہم نے پیسہ رکھانا ہوتا ہے ٹکٹ پہ تو کوئی دو مہینے تو بندہ رہا سکے سکول سے تو اسی لیے پھر ہمارا جو شدور ہوتا ہے یا پروگرام جانے کے بنتا ہے وہ گرمیوں میں ہی بنتا ہے اور گرمیوں میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے خیر ہم تو ادھر سے یہ آئے ہیں ہمیں تو نہیں اتنا کچھ ہونے لگا لیکن یہ ہے کہ بچوں کو تو زیادہ بات ہے پرابلم ہوتی ہے نا کیونکہ اب وہ یہاں کے میرا جو بیٹا ہے وہ تو یہاں کئی بورن ہے لیکن بیٹی تو وہاں پکستان ہوئی تھی لیکن خیر یہاں میں رہ رہا ہے کہ وہ بھی یہاں کی عادی ہو چکی ہے خیر دیکھتے ہیں جا کے ادھر پھر ہم کس طرح سے فیس کرتے ہیں جب ہم نے رادہ کر لیا ہے ٹکٹس پر غیرہ کر لیا ہے تو اب ہم دلے تو کر نہیں سکتے جانا تو پڑے گا کوئی بات نہیں ہم وہاں سے ہی آئے ہیں کچھ نہیں ہوتا دیکھتے ہیں وہاں بھی تو لوگ ہی رہ رہے ہیں انسان ہی رہ رہے ہیں وہ لوگ بھی تو فیس کر رہے ہیں ہم بھی فیس کر لیں گے نا تو یہاں پہ بس بھی آج بھی دیپ لی صفائیاں کر رہی تھی رگڑ رگڑ کے ہر ان کو ساپ کر رہی تھی ایسے تو میں ہر روزی کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ بچوں مالا گھار ہے تو بچے پتہ چیزوں کو اوپر نیچے رکھتے رہتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اوپر لگتا رہتا ہے نا کبھی ان کے ہینڈ میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے یا کوئی میرے بیٹے کو تمومن یادت ہے کہ وہ جو فیڈر ہوتا ہے نا اس کا دودھ گراتا رہتا ہے اور پتہ دودھ کے سٹین بھی جہاں لگ جب پھر وہ اگر وہ ڈرائے ہو جائے تو سانیس اترتا نہیں تو اس لیے پھر مجھے تو ہر روزی دیلی یہ کام کرنا پڑتا ہے چلے جی ہم نے صفائیاں تو کارلی تھی پوچھا وغیرہ لگاتے ہیں پوچھا لگا کے اس کے بعد بچوں کو سکول سے لانے کا ٹائم ہو چکا تھا اب وہ ہی کام کرنا ہے کھانا وغیرہ تو ابھی میں نے نہیں تھا بنایا میں نے کہا تھا کہ دیکھتی ہوں بچے جو کہیں گے وہ بنا لیتی ہوں یہاں پھر باہر سے کچھ لے یا ہوں گی نا تو پہلے یہ آج کام ختم کرنے بڑے دن ہو گئے تھے نا میں کیا رہی تھی کہ آج نہیں تو کل کروں گی دیپ لی صفائی تو آج میں نے کہا جو مرضی ہو جائے آج یہ کام کرکی رہنا ہے نا تو یہاں پہ جی پوچھا وغیرہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد جی باتھوں کے کچھ چیزیں تھی میں نے مگوائی ہوئی آرگنائزر یہ تھا چیزوں کو پتا ہے جو ہوتا ہے باتھروم اس کی زیادہ بہت زیادہ لیک وڈ ہوتے ہیں تو اس کو مینیج کرنا بھی بڑا ہی مساند کام نہیں ادھر میں نے کارن ادھر چھوٹے ہوتے ہیں ہر چیز چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے تو چیزوں کو رکھنا بڑی پرابلم ہوتی ہے تو پھر میں نے ان کے جو لیک وڈ تھے سوپ وغیرہ تھے یا شیمپو وغیرہ تھے اس کے لئے یہ کچھ میں نے مگوائی ہوا تھا میں نے کارنس کے اندر آکے دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں آتی ہیں پوری کے نہیں آتی تو بس وہ ہی میں سیمبر کر رہی تھی اور اس کے بعد جی دکھاتے ہیں کہ میں یہ کس مقصد کے لئے مگوائی تھا اور یہ ویسے مل بھی مجھے اچھا گیا تھا میں نے آئی ہوپ کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ میں نے اس کو ٹیموں سے مگوائی تھا یہ اچھا تھا ویسے چیزوں کو بڑا صحیح مثلا جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کریمیں لوشنز یا سوپ وغیرہ ہوتی ہیں یہ بس میک اپ بھی کے لئے بھی یوز ہو سکتا ہے آپ کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس مقصد کے لئے یوز کرنا ہے تو یہاں پہ جی پھر میں وہاں اس کو سیٹ کر کے آگی تھی یہ بات ان کی جو لیکوڑ ہو گا رہا تھے اس کو میں نے رکھنا تھا تو بس جی وہی سیٹ کرتے ہیں دیکھا اتنے زیادہ لیکوڑ ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کہاں رکھیں کہاں نہ رکھیں یہ پرابلم ہی ہوتی رہتی ہے بڑا کچھ لاکھ رکھتی ہوں کہ اس کے اندر سیٹ کرتی ہوں اس کے اندر سیٹ کرتی ہوں لیکن پھر بھی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور جو ہوتی ہے سپیس وہ کام ہوتی جاتی ہے دیکھا یہ اگر رکھتے جائیں چیزوں کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آسانی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جی میں نے یہ بھی کام سیٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے کچھ نہ تھوڑے سے منگوائی ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے میں نے کہا تھا وہ ہماری ایک شلک ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھی ہو جائے ذرا اچھا لگے باتھروم بھی ای ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دے دعاو میں یاد دکھئے گا میرا دھیل سارا پیارا آپ لوگوں کے لئے ملتے ہیں جی نیکس دی نیکس جانے سے پہلے پھر میں نے سوچا آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ جو ویز ہیں اور وہ جو میں نے ہائی سون کے پر ہینکی کرنے لگی ہوں وہ بھی میں نے آن لائن ہی بس ٹیئر کروایا تھے یہ ساری شاپنگ جو تھی میں نے نا ٹیمو سے یہاں علی ایکسپریسے کی تھی تو یہ چیزیں تھی جو میں کہا رہی تھی اس پر بندہ کوئی بھی چیز رکھ سکتا ہے کپڑے بغیرہ رکھ سکتا ہے یہاں پھر اپنا ٹاول بغیرہ رکھ سکتا ہے آپ کے اپنے روپر ڈیبیٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا خیر یہاں تک تھا میرا جی اور آپ لوگوں کا سفر دعا میں یاد دکھئے گا ملتے ہیں نیکس دی نیکس لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ